پاکستان ٹاپ فور میں ہے لیکن جس طرح کی کارکردگی ہے کیا ہم ٹاپ فور میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اب یہ ٹیکنیکل سوالات ہے اور ان ٹیکنیکل سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں سپورٹ جیرنلس چودری اشرف صاحب چودری صاحب تینکیو فور یہ ٹائم آپ کا شکریہ یہ ٹاپ فور میں تو وہ ٹیمیں جاتی ہیں جو کھیلتی ہیں ہم تو کھیل ہی نہیں رہے کیا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ ان لوگوں نے کیسے یہ بات کہی تھی یہ کہ وہاں آپ میچے سے آپ ٹیم کا نتیجہ خاص نہ کریں ابھی میں کدھر سے کروں دیکھیں یہ ہمارے آپ لوگ جذباتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں ریالیٹی پہ آنا پہے گا پاکستان نمبر ون رینکنگ میں ہے نمبر ٹو پہ چلے گی تو کوئی بات نہیں مگر ٹاپ رینکنگ کی ٹیم ہے اس کو کسی طور پر بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے بیٹنگ میں بابر آزم نمبر ون سوالاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی پروگرام میں کہا کہ آج بھی یہ کہہ رہا ہوں جیسے یہ ٹورنامیٹ شروع ہو گیا اب چھے طریقوں آپ کو پاکستان ٹیم کا رنگ روپ ہی اور دیکھیں گے اور یہ ٹیم وہ پرفارمنس دے گی جو ٹاپ فور میں آنے کے لیے ہے کیونکہ پہلی سیڈی دیکھیں دس ٹیموں میں آپ کو سمجھ نہیں آئے میں اب دروف صاحب سے پوچھ رہتا ہوں ابھی نہیں سمجھ رہتا ہوں ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوان کریں دروف صاحب تینکی سو مچ اور یہ ٹائم یہ چودری عشر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وام اپ میچے ہیں ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے ہم تو نمبر ون ٹیم ہے اور ہم ٹاپ فور میں ہوں گے ہوں گے رنگ روپ بھی بدل جائے گا ہمارے کھلاڑیوں کا بھلے کیسے دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان اگر اسیہ کپ سے پہلے آپ دیکھیں تو اسیہ کپ سے پہلے پاکستان کی جو ٹیم کا مومنٹم ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد سپیشلی جو ٹیم شاہ کی انجری تھی اس نے بہت زیادہ بیک فٹ پر ڈالیا یقینی طور پر اچھا ہماری قسمت بھی بڑی خراب ہے نا چودی صاحب کے ایک ورلڈ کپ میں ہمارے پاس شاہی نہیں ہوتا ایک میں ہمارے پاس نسیم نہیں ہوتا اور پھر ہمارے پاس بیک اپ بھی نہیں ہوتا سونے پہ سواگا تو پھر یہ ہے اس کوئی بات نہیں گھبرانہ نہیں ہے یہاں پہ گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان پیم پرفارم کرے گی دیکھیں نہیں پرفارم کرے گی آپ کے چیف سیلیکٹر وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور آج بابر نے احمدہ باز سٹیڈیم جو نرندر بوردی ہے وہ بھی دیکھ کا بھی آئی وزرٹ کر لیا کیونکہ وہاں پر آئی کپتانوں گھومنے پھرنے گئے ہیں نہیں آئی کپتانوں کے ساتھ ٹرافی کی انویلنگ تھی ٹرافی کے ساتھ آئی ٹرافی ڈیو وہاں پر منایا گیا کیپٹن ڈیو منایا گیا اور وہاں پر تمام کپتان وہاں پہ آئے اور بابر آزم نے دیکھ لیا ہے کہ بھارت کو کہاں پہ شکست دینی ہے اور بھارت اس میچ کے لیے تیار ہے اور لگتا ہے بابر آزم کچھ نہ کچھ وہاں پر کر کے آئے ہوں گے نہیں ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہم لیکن خیر میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں میں کوئی جادو ٹونے کی بات نہیں کر رہا بات یہ کہ وہاں پہ دیکھ کے آئے گا کہ یہ وکٹ کیسی ہے کیسا میں نے وہاں پہ پرفارم کرنا ہے